اب تو میرا گلاب آرا کہاں اسے عرص نہیں کرتے مرکے چھوڑ دیتے ہیں یعنی جانے دیتے ہیں جس سے کہ کیون کافی حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا جس کے بعد ہمیں 24 گھنٹے پہلے کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں پر کیون اپنی گرل فرنڈ اینا کے ساتھ تھا جو کہ اس سے اپسٹ تھی اصل میں کیون ایک گیم ڈیویلپر ہے اور وہ کل دن سے اپنی ایک نیو گیم بنانے میں بیزی تھا جس وجہ سے وہ اپنی گرل فرنڈ کو ٹائم نہیں دے سکا اور اسی لیے وہ اس سے اپسٹ ہے کیون بہت کوشش کرتا ہے اسے منانے کی مگر یہاں پر اینا اسے بریک اپ کر کے چلی جاتی ہے جس سے کہ کیون کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے اب اکھلے دن جب کیون افیس جاتا ہے تو وہاں سے بھی کیون کے لیے سالیبریشنگ کرتے ہیں کیونکہ اس کا گیم ایک کمپنی کو بہت پسند آیا ہے اور وہ ان کے ساتھ ایک ڈیل کرنے والے تھے پارٹو کرنے کے بعد کیون گھر جاتا ہے مگر گھر پہنچ کر اس کے لیے ایک نئی مسٹری کھل چکی تھی کیونکہ اس کے گھر میں رینڈرہ نام کی ایک لیڈی تھی جو کہ کیون کے گھر کو اپنا گھر بتا رہی تھی کیون سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کے ساتھ کوئی پرنک ہو رہا ہے مگر تب رینڈرہ پولیس کو کال کر کے بلا لیتی ہے اور سرپرائزنگلی جب کیون گھر کے اندر آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کا تو پورا نقشہ ہی اچانک سے بدل چکا ہے جسے دیکھ کر کیون بلکل حیران رہ جاتا ہے رینڈرہ یہاں پر پولیس والوں کو گھر کے پیپرز بھی دکھاتی ہے جو دیکھنے کے بعد پولیس والے کیون کو ہی اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اب کیون کو کچھ تو کرنا تھا تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر کے بلز کو کلیکٹ کرتا ہے اور اسے لے کر آفیس پہنچتا ہے مگر وہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کبھی یہاں پر ریجسٹر ہی نہیں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ وہ کیا رہا ہے ایون جب وہ آفیس جاتا ہے تو وہاں میں کوئی اسے پہچان نہیں رہا تھا پھر وہ اپنے ڈائٹ کے پاس جاتا ہے اس امید میں کہ کم از کم وہ تو اسے پہچانیں گے مگر وہ بھی ایسے لیٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ اسے پہلی بار مل رہے ہوں اب کیون کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے وہ اسی لڑکی رینڈرہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کنفرنٹ کرتا ہے کہ آخر وہ یہ سب کیسے کر رہی ہے اور اس نے اس کے گھر پر قبضہ کیوں کیا ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے مگر یہاں رینڈرہ اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتی ہے جس پر کیون ایک نائف سے اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے مگر یہاں رینڈرہ اس نائف کو ہی اپنے اندر گسا لیتی ہے یہ دیکھ کر کیون کے ہوش اور جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگنے رکھتا ہے مگر تب تک پولیس وہاں آ چکی تھی اور پھر ہمیں وہی والا سین دکھایا جاتا ہے جسے کہ ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا جہاں پولیس کیون کو آرسٹ کر کے چھوڑ دیتی ہے کیون کے فون پر اسے جو ایڈرس ریسیب ہوا تھا وہ اس ایڈرس پر جاتا ہے جو کہ ایک لائٹ ہاؤس کا ایڈرس تھا مگر وہاں بہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے اور اب اس کے پاس رہنے کے لئے کوئی جگہ بھی نہیں تھی تو اسی لئے وہ وہی پر لیٹ کر سو جاتا ہے مگر جب وہ جاکتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ لائٹ ہاؤس کا ایڈرس بلکل بدل چکا ہے تب یہ دروازے پر ناک ہوتا ہے اور کیون کے لئے کوئی پارسل آئے تھا پارسل ریسیب کرتے ہوئے رنڈرہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے جو بھی کیون کو بتاتی ہے کہ اب سے یہی تمہارا نینا گھر ہے اور یہاں پر رنڈرہ ایک شاکنگ بات بتاتی ہے کہ یہ ایسا ہی میں ایک دوسری دنیا ہے اور ایسی ہی بہت ساری دنیا ہے مگر ابھی تک صرف ایک ہی دروازہ کھولا ہے اور اس کا دروازہ بھی کیون کی بنائے ہوئی گیم کی ورسے کھولا ہے جس کے بعد بھی ہم نے ریل دنیا سے تمہارے ساری انفارمیشن مٹا دی اب اس دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ریل ورل کے بارے میں انفارمیشن ہے اور وہ الگ الگ دنیا میں ٹرابل کرنا پسند کرتے ہیں اور اب سے تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم ان لوگوں کو ٹرابل کرنے میں مدد کرو گی پھر رنڈرہ اسے وہاں پر ایک جادوی علماری دکھاتی ہے جس سے کہ وہ کوئی بھی بیوش پوری کروا سکتا ہے کیونوں سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا ہے تب رنڈرہ اسے بتاتی ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ایک سوپر یومن ہے اور وہ ایک سیکرٹ ارگنیزیشن کے لئے کام کرتی ہے پھر رنڈرہ اسے ایک گائیڈ دیتی ہے پڑھنے کے لئے اور کہتی ہے کہ وہ اسے پڑھ لیں کیونکہ اب سے وہ یہاں کا کسٹم آفیسر ہے اور اس گائیڈ میں اسے سارے رولز مل جائیں گے مگر کیون یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے مگر تب رنڈرہ اسے یاد دلاتی ہے کہ تم ریل ورل میں ایک کرمینل ہو اس لیے تمہارا واپس جانا سیف نہیں ہے جب رنڈرہ باہر جاتی ہے تو وہ کسی سے پون پر بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم نے صحیح انسان کو چنا ہے وہیں دوسرے طرف کیون جب لائٹ ہاؤس کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے تو تب وہ ایک گلاس سے پانی کو بہتے ہوئے دیکھتا ہے مگر اس پانی میں کچھ تو سٹرینج تھا اصل میں یہ ایک ایسے مشین تھی جو کہ اس دنیا کی ریجسٹر لوگوں کو وہیں دوسرے دنیا میں ٹراول کرواتی ہے لیکن اگر کسی نان ریجسٹر نے اس سے ٹراول کرنی کی خوشش کی تو یہ پانی اسے اپنے اندر لاکھ کر دے گا ہے اب کیون اپنے فرنڈ کو لائٹ ہاؤس بناتا ہے اور فورچنیٹلی اسے کیون کے بارے میں سب کچھ یاد تھا مگر اسے بے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیون کے ساتھ سب کچھ کیوں بھو رہا ہے تب ہی وہاں پر اینا آتی ہے جو کہ کسی اور آتنی اینٹنگ کے ساتھ تھی اور اینا بھی یہاں پر کیون کو بھول چکی تھی اصل میں اینٹنگ بھی اس سیکرٹ ہسائٹی کا ممبر ہے اس کا اب اینا کے ساتھ رینیشنشپ ہے تو اسی لئے وہ اینا کو دوسرے دنیا ایکسپلور کروارا رہا ہے اور اب وہ اس دنیا میں جانا ساتا ہے جو کہ اینٹنگ نے کھولا ہے اب جہاں پر یہ لوگ ہوتل میں سٹیک کرتے ہیں وہاں پر کیون انہیں فالو کرتا ہے مگر تب ہی وہاں پر ایک روبوٹ اس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر کیونکہ یہ دنیا کیون نے اوپن کی تھی اس لئے یہاں اس میں بھی رینڈرہ کی طرح سپر پاورز آ جاتی ہیں جسے کہ وہ اس روبوٹ کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے پھر انہیں اس ہوتل میں ایک لڑکی روزہ نہیں دیتا ہے کیونکہ بہت زخمی حارت میں تھی اور وہ کیون سے پانی مانگتی ہے پانی پیدے ہی اس کے سارے زخم خود و خود بھرنے لگتے ہیں کسٹم آفیسر ہے جو 27 سال پہلے یہاں پر آئے تھی اور تب سے ہی اس کی ایج نہیں بڑھی کیونکہ اس دنیا میں کسی کی ایج نہیں بڑھتی اس کے بعد کیون واپس سے لائٹ ہاؤس میں جاتا ہے مگر ابلی صبح جب اس کی آنکھ ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کسی طرح سے ایک دوسرے دنیا کا دروازہ بھی کھول گیا ہے جس کی شروعات ایک خوبصورت بیٹ سے ہوتی ہے اور وہ وہاں پر نہاتا ہے اپنے سے لائٹ ہاؤس میں آ جاتا ہے اور رینڈرہ اس سے ملنے کے لئے آتی ہے وہ لوگ دنیا دیکھنے آئے تھے رینڈرہ اسے ایک لائٹ دیتی ہے جو وہ اس کا ٹائم بھی خود ہی سٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لائٹ ایک بچھو میں بدل جاتا ہے اور پھر رینڈرہ اسے بتاتی ہے کہ تم کسی بھی دنیا میں بس پندرہ کلومیٹر ہی جا سکتے ہو اور اگر تم نے اس سے آگے جانے کی کوشش کی کہ شاید تم مارے جاؤ اب رینڈرہ اس کے لئے ایک پارٹی بھی ارینج کرواتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس سے انٹریڈیوز کروا سکے پھر کیون اپنے پیرنٹ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ایک ٹرین میں جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ پندرہ کلومیٹر سے آگے بڑھڑا تھا تو اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تب وہاں پر لوگوں میں سے ایک آدمی اسے پانے پلا دیتا ہے جس سے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ فائنلی اپنے گھر پہن جاتا ہے لیکن اس کے فادر اسے ابھی بھی نہیں پہچان پا رہا تھے کیونکہ اس کے فادر ایک ٹیچر تھے تو اس لئے یہاں پر کیون خود کو سٹوڈنٹ بتاتا ہے اور ان کے ساتھ کھانے پر کچھ ٹائمز پند کرتا ہے اس کے بعد وہاں پر سلائٹ ہاؤس چلا آتا ہے اور پھر رات کو وہاں پر اینا اور ایڈگر بھی آتے ہیں کیونکہ اینا کو وہ نیو دنیا بہت پسند بہت تھی اس لئے وہ یہاں پر بھوننا چاہتی ہے پر جب ایڈگر وہاں کے پانی میں اپنا ہار ڈالتا ہے تو وہ پانی اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ اسے بولتا ہے کہ اسے اپنے پوری انفرمیشن دینی ہوگی تاکہ کہ وہ اسے آزاد کر سکے اصل میں یہ کیونکہ ہی پلان ہوتا ہے تاکہ کہ وہ جان سکے کہ وہ اینا کے ساتھ ریلیشنشپ میں کتنا سیریز ہے تب یہاں پر ایڈگر اسے بولتا ہے کہ اصل میں سوسائیٹی کے لوگوں نے مجھے اس کے ساتھ بان دیا ہے جسن کر کیون خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ اینا کو دوبارہ سے حاصل کر لے گا اگلی روز کیون اینا کے پاس آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تمہاری آداش مٹا دی دی ہے اسی لئے تم مجھے پہچان نہیں پا رہے ہو پر اینا کو یہ سب کچھ بہت ہی عجیب لگتا ہے لیکن جب کیون اسے ڈیٹ پر پوچھتا ہے تو وہ اس کے لئے مان جاتی ہے اب اگلی دن کیون پارٹی میں اینا کے ساتھ آتا ہے تو رینڈرہ اسے سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور روزی اینا کو اپنے ساتھ اندر لے جاتی ہے اور رینڈرہ کیون کو بولتی ہے کہ تمہیں پرانے لوگوں کو بھولنا ہوگا اور پھر رینڈرہ اسے بہت سارے لوگوں سے ملواتی ہے ان میں سے ہی وہ ایک کسٹم آفیسر سے بھی ملتا ہے جو کہ کیون سے پہلے اس دنیا کا کسٹم آفیسر تھا وہ کیون کو بولتا ہے کہ میں نے بہت سارے دنیا کے دروازے کھول دیئے تھے اور اسے لیے سیکرٹ سوسائٹی کے لوگوں نے مجھے نکال دیا وہ اسے بولتا ہے کہ ان سارے دنیا میں سے ایک ایسی دنیا بھی ہے جسے کے نوبل کہا جاتا ہے اور وہ ہیون ہے اور وہاں تک عام لوگ نہیں پہن سکتے اور صرف کریٹر ہی اس دنیا کو چڑھاتے ہیں جنہوں نے سارے دنیا کو بنایا ہے اب یہاں پر کیون پارٹن میں سب کے ساتھ بیزی ہو گیا تھا تو وہ اینا کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پائے جس طرح سے اینا اسے روٹ کر اور اپنی دنیا میں واپس چلی آتی ہے پر اپنے گھر جانے سے پہلے اسے سوسائٹی کا ایک آدمی ملتا ہے جو کہ اسے گھر ڈراب کرنے کو بولتا ہے اور پھر اینا مان جاتی ہے یہاں پر اصل میگ یہ رینڈرہ کی چال تھی تاکہ وہ اسے کسی اور دنیا میں پہنچا دے اب کیون کو فیل ہوتا ہے کہ اینا وہاں پر نہیں ہے اس لیے وہ لائٹ ہاؤس واپس آ جاتا ہے پھر اس کے بعد کیون کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے جس میں کہ اسے اس پرانٹ کی انفرمیشن لینے تھی جیسے کہ ہیون کہا جاتا ہے یہاں پر رینڈرہ اسے کہتی ہے کہ اسے یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ لوگ اتنی آرام سے کیسے رہ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر نہ کوئی وار ہے نہ کوئی لڑائی ہے اور نہ ہی کوئی ایک دوسری پر اٹیک کرتا ہے اس لیے وہ لوگ کیون کو یہ ٹاسک دے دے ہیں اب اس کے بعد کیون اینا کے گھر کی لوگیشن نکال کر وہاں پر پہن جاتا ہے لیکن وہ پندرہ کلومیٹر کے فاصلے سے دور تھا اس لیے جب وہ پندرہ کلومیٹر سے آگے جاتا ہے تو یہاں اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے پر پھر کیون وہاں پر پڑی سنو کو کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود کو بچا پاتا ہے اگلے سین میں ایڈگر اپنے سینئر سے اینا کے بارے میں سوال کرتا ہے لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اور اس کی انسلٹ کرتا ہے اور پھر ایڈگر اپنے سینئر کو ایک کار میں بٹھا لیتا ہے اور اس کی کی اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور پھر اس کار کو پندرہ کلومیٹر سے آگے لے جاتا ہے جس سے کہ اس کی سینئر کبھی مرنے جیسا حال ہو جاتا ہے پھر ایڈگر اسے پانی دیتا ہے اور بولتا ہے کہ آج سب میں تمہارا سینئر ہوں میں تمہارا بوس ہوں اور اب تو مجھے اینا کے بارے میں بتاؤ گے وہیں کیون جب اینا کے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے اور اس لیے وہ لائٹ ہاؤس پھر سے آ جاتا ہے اور جب وہاں پر جاتا ہے تو اتنی نیو دنیا کا دروازہ کھل چکا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دنیا اپوکلپس کا شکار ہے صرف کچھ ہی لوگ وہاں پر زندہ تھے اور وہ ایک آئرن کی فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ان کی جو لیڈر تھی وہاں پر بہت ہی ضرم کرتی تھی وہ اصل میں یہاں کی کسٹم آفیسر بھی ہے اور وہ کیون کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ یہ دوسری دنیا کا کسٹم آفیسر ہے وہ اب اپنے لوگوں کے سامنے سپیچ دینے والی تھی اور وہ کیون کو بھی جوائن کرنے کے لئے بولتی ہے اور جب کیون سپیچ دے رہا ہوتا ہے تو اسے کراؤن میں اینا نظر آتی ہے جس کی حالت بہت ہی خراب تھی اور وہ بہت ہی کمزور ہو چکی تھی وہ لیڈی اینا کو چھوڑنے والی نہیں تھی اس لئے کیون ایک پلان بناتا ہے وہ وہاں کے سبھی لوگوں کو اپنی لیڈر کی رسپیکٹ میں سٹیج پر آنے کو بولتا ہے اور پھر وہ سب اوپر آ جاتے ہیں اور جب وہاں پر رش پر جاتی ہے تو کیون اسی کا فائدہ اٹھا کر اینا کو وہاں سے لے جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ کسٹم آفیسر اسے دیکھ لیتی ہے اس لئے اب ان لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے لیکن اس کسٹم آفیسر کی لوگ پھر سے وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ اپنی لیڈر کو ہوا میں اچھانے لگتے ہیں اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کیون وہاں سے لائٹ ہاؤس آ جاتا ہے اب کیون یہاں پر بیمار اینا کا خیار رکھ رہا ہوتا ہے اب تبھی یہاں پر کیون کا دوست بہنا جاتا ہے جو کہ اسے بولتا ہے کہ مجھے اس سیسائٹی کا سینئر بنا دیا گیا ہے یعنی کہ وہ پہلے سے ہی سیکرٹ سیسائٹی کا ممبر تھا اور اسی لئے اس کی آداش بھی نہیں گئی تھی وہ کیون پر بہت غصہ ہوتا ہے کہ اس نے بینہ پرمیشن کے اینا کو یہاں پر لائے ہے اور اس لئے اب کیون کو اس چیز کی سزا ملے گی اور وہ کیون کی اب 15 کلومیٹر کی ٹائم ریچ کو 50 میٹرز کر دیتا ہے اب ہم اینا کو دیکھتے ہیں جس کی حالت خراب ہوئی تھی تو کیون اسے اسی بیچ والے دنیا پر لے آتا ہے پر جیسے ہی وہ تھوڑا آگے جاتا ہے تو 50 میٹرز کا راستہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ مرنے لگتا ہے پر تبھی اینا کچھ بھی کر کے کیون کے گلے سے بھولاکٹ نکال دیتی ہے جسی کہ کیون پہلے جسا ہو جاتا ہے اور اب کیون جہاں چاہے جتنا چاہے جا سکتا ہے اب ایک نیو دنیا کا درازہ بھی کھلتا ہے اور کیون اس میں بھی جاتا ہے تو اسے بہاں پر وہ لگجوریس لگتا ہے پھر وہ اسے ایکسپلور کرنے لگتا ہے اور اس کے ملاقات اسی دنیا کے کسٹم آفیسر سے ہوتی ہے اس کے بتانے پر پتا چلتا ہے کہ اس دنیا کا نام آرکن ہے اور یہ وہی دنیا ہے جس تک پہنچنے کے لیے کیون کو یہ ٹاسک ملا تھا جس کو کہ ہیون کہا گیا تھا کسٹم آفیسر اس کو بھی اس کی انفرمیشن دیتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ یہ بھی ٹو تھاؤزن پوٹی ون کا سال چل رہا ہے اور ہم باقی سارے دنیا سے ایڈوانس ہے ہم نے ہی اثر میں سارے دنیاوں کو بنایا ہے اور ہم سب دنیاوں کے ٹائم کو اس ریال ورلڈ کے ٹائم سے آگے کر دیا ہے تاکہ اگر کوئی وار یا پھر نیٹرل ڈیزاسٹرز ہوں تو وہ ہمیں پہلے سے یہ انفرمیشن ان کی مل جائے اور ہم پھر وہ غلطیاں اپنی دنیا میں نہ دورائیں اس لیے ہمارے دنیا میں اتنا پیس ہے جو کہ کسی ہیون سے کم نہیں ہے یعنی کہ یہی دنیا ہے اور باقی سارے دنیا آرٹیفیشل ہیں کیون کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ دنیایں صرف اپنی فائدے کے لئے بنائی ہیں اور اب کیون وہاں سے لائٹ ہاؤس جانے کے لئے نکلتا ہے پر وہ آفیسر اسے جانے نہیں دیتا کیونکہ اسے اب ان کے دنیا کے بارے میں بہت سارے راز پتا چاہی چکے تھے اور اسی لیے وہ ان کے دنیا کے لئے اب خطرہ ہے اور اب یہاں پر سب ہی اس پر اٹیک کرتے ہیں تب کیون بچارہ زخم ہو کر پانی میں کوچ جاتا ہے اور جیسے وہ پانی کے کانٹرٹ میں آتا ہے تو اس کے سارے زخم بھڑنے لگتے ہیں اب پانی میں وہ اکتمل کی ہیلپ سے بچنے کرتا ہے تو اب آرکن دنیا کے لوگ کیون کے لائٹ ہاؤس کو سمنٹ سے بھڑنے لگتے ہیں اور پھر کیون کے پیچھے وہی ڈال رو گول بھی لگ جاتی ہے پر کیون کیسے بھی کر کے ان سے بچ کر لائٹ ہاؤس تک پہن جاتا ہے اور وہ اپنے دنیا میں واپس آ جاتا ہے واپس آنے پر اسے رنڈرہ ملتی ہے جو کہ اسے بولتی ہے کہ میں نے اینا کو کسی اور دنیا میں بھیل دیا ہے وہ رنڈرہ سے اس کی لوکیشن پوچھتا ہے پر وہ نہیں بتاتی جس سے کہ کیون کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ اپنا سارا غصہ رنڈرہ پر نکالتا ہے رنڈرہ کو بھی ایک غصہ آتا ہے اور اس کی سپر نیچرل پاور کی وجہ سے لائٹ ہاؤس ٹھوٹ میں لگتا ہے اور وہ آس پاس کے پتھر کو کیون کی طرف ڈائیورج کرتی ہے پر یہاں کیون نے بھی اب اپنی پاورز کو یوز کرنا سیکھ ہیا تھا اسی لئے وہ ان سب پتھروں کو وہیں پر روح دیتا ہے اور خود اس کے قریب آ کر اس کے پیٹ میں چاکو مار دیتا ہے جس کے بعد رنڈرہ اسے بولتی ہے کہ اب کریٹرز تمہیں نہیں چھوڑیں گے جس کے بعد رنڈرہ کا لائٹ ہاؤس پر کنٹرول بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پورا لائٹ ہاؤس دسٹرائے ہو جاتا ہے اور جیسے ہی لائٹ ہاؤس ٹوٹتا ہے سب کی اداس تاپس آ جاتی ہے کیون کی موہ اسے فون کرتی ہے اور اسے گھر پر بلاتی ہے جسن کر کیون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تب ہی وہاں پر بین بھی آ جاتا ہے جو اسے بولتا ہے کہ تم نے دوسری دنیا کا دروازہ بند کر دیا ہے پر کیون اس سے ہیپ مانگتا ہے اور اینا کو ڈوننے کو بولتا ہے پر یہاں پر بین اسے بولتا ہے کہ اب ہمیں کوئی اور ہی جگہ ڈوننی ہوگی تاکہ کہ ہم دوسری دنیا میں جا سکے کیونکہ لائٹ ہاؤس تو ٹوٹ چکا ہے اسی لئے اب ہمیں کوئی اور لوکیشن ڈوننی ہوگی جس کے بعد وہ یعنی کام میں بیٹھ کر اس لوکیشن کو ڈونتے ہیں اور لائٹ ہاؤس کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ ٹوٹنے کی وجہ سے اب اس میں آگ لگ چکی تھی اور اسی لئے پائر بریگیڈ والے پانی سے اسے بجھا رہے تھے اور اسی پانی کی وجہ سے وہاں پر رن را دوبارہ سے روائب ہونے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی مووی یہیں پر انڈ ہو جاتی ہے